اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو جو ہے وہ خاص طور پر میں ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو لوگ بچوں سے جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں ایکچولی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم بچوں کو ہم بچوں کے لیے ٹیلر بنے ہوئے ہیں ہم بچوں کو بتانا چاہتے ہیں ہم بچوں سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کا بچہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اچھا گفتگو کے موضوعات بہت ہیں ہمارے پاس لیکن ہم ان کو تلاش نہیں کرتے ہم ان پر غور نہیں کرتے سپوز آپ نماز پر گفتگو کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ صفائی ستھرائی پر گفتگو کر سکتے ہیں آپ بچہ اگر اسکول سے واپس آیا ہے تو اس کی جو ڈیلی ایکٹیوٹی جو اسکول میں ہے اس پر گفتگو کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہم بچے کو جو ہے وہ نظرانداز کرتے ہیں نیگلیکٹ کرتے ہیں اور بچے کی تمام باتوں پر دھیان نہیں دیتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ ہم سے باغی ہو جاتا ہے پھر بچہ جو اپنی بات کرنا چاہتا ہے وہ کہیں اور کرتا ہے وہ کہیں اور باہر تلاش کرتا ہے اپنے فرینڈز میں اپنے دوستوں میں وہ اپنی گفتگو کو کہیں اور ڈسکس کرنا چاہتا ہے جبکہ ایز ای پیرنٹس ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں سے گفتگو کریں ان کے لئے ٹیلر نہ بنیں ان سے باتیں کریں ان کی پرابلمز کو شیئر کریں ان کی پرابلمز کو انڈسٹینڈ کریں ٹھیک ہے جی آپ دوسری بری بات کہ ایک ہم بچوں کو جو ہے وہ سوال نہیں کرنے دیتے اگر بچہ ہم سے سوال کر بیٹھے تو جناب ہم آگ بگولہ ہو جاتے ہیں کہ بھی ایک تو آپ کے سوال ہی ختم نہیں ہوتا ہے اب یہ سیچویشن اسکول میں بھی موجود ہے اور یہ سیچویشن گھر میں بھی موجود ہے کلاس میں بھی اگر بچہ کوئی سوال کرتا ہے تو میس ڈانڈ کے بٹھا دیتی ہے بھی بیٹھ جا تو میں بہت سوال کرنا آتے ہیں اب یہ وہ جو پوائنٹ ہوتا ہے یہاں سے بچہ ڈپریس ہو جاتا ہے یہاں پہ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھئی میرے مجھ سے سوال کوئی سنے گا نہیں میرا سوال میرے اندر جو پرابلمز ہیں اس کو کوئی حل نہیں کرنا چاہتا جو میرے اندر جو ایشوز ہیں اس کو کچھ سننا ہی نہیں چاہتا تو بچہ الٹی میٹلی بغاوت کی طرف جائے گا تو کلاس کے اندر بھی ٹیچر کو یہ چاہیے کہ بچہ اگر کوئی سوال کرتا ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ بچے کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے اگر آپ غور کریں تو یہ بات دنیا نے اتہہ کر لی ہے کہ وہ بچہ جو سوال کرتا ہے وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ بچہ جو جواب دیتا ہے سوال کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری اسٹڈیز کرنی پڑتی ہیں بہت سارے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہیں بہت ساری چیزوں سے پروسس سے گزرنا پڑتا ہے اس کے بعد سوال جنم لیتا ہے جواب تو آپ رٹا رکا کے بھی کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بچے کو سوال کرنے کا موقع دے بلکہ مواقع پیدا کریں اس کے لیے تاکہ وہ سوال کریں ہم سے وہ اپنے اندر کی جو باتیں ہیں وہ ہم سے کریں وہ اندر کی جو چیز بھی اس کے اندر ہے وہ باہر نکالے وہ اگر ہم نہیں سنیں گے تو بچہ کہیں اور چلا جائے گا اور وہ اسی طرح آہستہ آہستہ پھر ڈی ٹریک ہو جائے گا پٹی سے اتر جائے گا اور پھر ہم یہی والدین ہم شکایتیں کرتے پھریں گے کہ جناب ہمارا بچہ تو ہماری بات ہی نہیں سنتا اب آپ کو یہ بات کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا آپ کے بچے نے آپ کو اپنی بات سنانے کی کوشش کی آپ سے بات کرنے کی کوشش کی آپ کو اپنے مسائل بتانے کی کوشش کی لیکن آپ نے اس پہ دھیان نہیں دیا آپ نے اس کو یہ کہہ کر بٹھا دیا کہ خواہوش ہو جو بھئی تمہارے سوال بہت زیادہ ہیں یہ کلاس کے اندر بھی ہے اسکول میں بھی ہے اور یہ گھر میں بھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں سے باتیں کریں ٹائم نکالیں اگر وہ کوئی مووی دیکھ کر آیا ہے مووی ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو مووی ڈسکس کریں اگر کوئی کلاس میں اس سے ایشو ہوا ہے کوئی سکول میں کوئی پرابلم ہوا ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو ہم وہ اس سے ڈسکس کریں اگر سکول سے لے کر گھر تک کوئی راستے میں پرابلم ہوا ہے تو ہم وہ ڈسکس کریں اس سے اگر اس کو کوئی کھانے پینے کا کوئی ایشو ہے اس سے وہ ڈسکس کریں ہم اس سے تو یہ تمام چیزیں ہم بچوں سے جب بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں تو مسائل کا حل نکلتا ہے نہ کہ ہم بچے کو ڈاٹ کے بٹھا دیں کہ آپ نے ہم سے بات نہیں کرنی سوال نہیں کرنا بس خامجوں کے بیٹھ جائے جو کہہ دیا وہ کرنا ہے تو بچہ کوئی کرمنل نہیں ہے اور نہ ہم کو ایسے جو اپنے کو ایس آئی ہیں جو بچے کو ڈاٹ کے بٹھا دیں بھائی آپ کا بچہ ہے معصوم بچہ ہے اس کے ذہن میں بہت ساری چیزیں آت سکتی ہیں تو تو بچہ